اعوذ باللہ السمیل علیم الحفیظ العلیم البی وجہ الكریم سلطان القدیم من الرجس الخبیث المخبص الشیطان اللہین بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام نبیوں کے سردار حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکارو السلام علیکم ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہی خالق حقیقی ہے اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اب ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف عزیز دوستو جیسا کہ ہمارا موضوع چل رہا ہے جادو پہلی ویڈیو میں ہم نے جادو کی طریق پر بیس کی تھی جادو اور جادو گروں کے بارے میں قرآن کے احکامات آپ کی نظر کیے تھے جادو جسے عربی میں سہر کا نام دیا جاتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں پوشیدہ یا چھپی ہوئی چیز جادو ایسی پوشیدہ قوت کا نام ہے جو نظر آئے بغیر اپنا کام دکھاتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نظر نہ ہنے کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو آنکھ ہے چد معفوق الفطرت چیزوں کو دیکھنے سے کاثر ہے جیسا کہ ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ جنات کا وجود ہے جنات ہماری زمین پر موجود ہیں لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ ہماری آنکھ جو ہے ان کو دیکھنے سے کاثر ہے جیسا کہ ہوا موجود ہے ہم ہوا کو دیکھ نہیں سکتے جیسا کہ روشنی جو ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم اس کو چھو نہیں سکتے اسی طرح یہ جادو جو ہے اس کی جو طاقت یا ویوز جو ہوتی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے سوائی ان لوگوں کو جن کو خدا نے قدرت عطا کی ہو یا خدا نے علم عطا کیا ہو کیونکہ خدا کی ذات قادر ہے جس کو چاہے اپنے راز اس پر افشاں کر دے اور جس سے چاہے پوشدہ رکھے آج ہماری بات ہوگی جادو کی اقسام پر کہ جادو کی کتنی اقسام ہے علماء نے جادو کی اقسام جو ہے سولہ سے لے کے چوبیس تک بتائی ہیں کہ اتنی اقسام کا جادو ہوتا ہے بعض نے لکھا ہے کہ جادو کے آٹھ درجے ہیں ہر درجے کی مزید اقسام ہے جادوکر کو ہر درجہ پر عبور حاصل کرنے کے لئے خبیص سے خبیص عمل کرنا پڑتا ہے جب جادوکر جادو نگری میں قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلے وہ یہ کام کرتا ہے کہ اپنے خدا کا انکار کر دیتا ہے اور خود کو شیطان کا بندہ سمجھ لیتا ہے یعنی شیطان کو خدا بنا لیتا ہے اور شیطان ابلیس کے آگے ہی سجدہ ریز ہو جاتا ہے میں نے کتابوں میں پڑھا اور سنا ہوئے ہیں کہ جادو کے آٹھ درجے تک کوئی نہیں پہنچ پایا اکثر جادوگر اپنے جادو کے زور سے ہی مارے جاتے ہیں یعنی کہ ان کا جادو ان کو نگل جاتا ہے کیونکہ منفق وقت اس قدر تیز ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو جذب نہیں کر پاتے یا تو پھر پاگل ہو جاتے ہیں یا پھر مر جاتے ہیں سننے میں آیا ہے کہ سامری جادوگر سب سے بڑا جادوگر گزرا ہے جو کہ جادو کے پانچمیں درجے پر فائز تھا سامری جو ہے سب سے بڑا جادوگر ہے اس سے بڑا جادوگر کوئی نہیں آیا لیکن خدا کی قدرت جو ہے خدا کی طاقت جو ہے خدا کے کلام کی طاقت اور خدا کے نبی کا جو علم ہے وہ اس پر غالب ہے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آیا تو پسپا ہوا رسپا ہوا اس کا جادو جو ہے باطل ہو گیا کیونکہ حق ہمیشہ غالب آتا ہے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جادوگر دنیا میں ہی اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے یہ بہت بری موت مرتا ہے اکثر جادوگروں کو کیڑے پڑتے ہیں ناگہانی موت ہوتی ہے یا پھر ایسی موت ہوتی ہے کہ ان کی لاش کا پتہ نہیں چلتا پتہ نہیں چلتا ان کی موت کا کہ کب مرے ہیں کہاں مرے ہیں اکثر ان کی لاش جو ہے کوئے اور چیل کھاتے ہیں اور کیڑے اس کی لاش کو عماجگاہ بنا لیتے ہیں ان کو قبر بھی نصیب نہیں ہوتی جس طرح منفی قوت تیز ترین قوت گردنی جاتی ہے اس طرح اس منفی قوت کے توڑ کے لیے مصبت قوت بھی تیز ترین ہونی چاہیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ نیا نیا عمل سکھتے ہیں یا نئے نئے اس عملیات کے مدان میں قدم رکھتے ہیں اور جدو جنات بندش کی کارٹ کرتے ہیں تو اکثر انہی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں جن کی وہ کارٹ کر رہے ہوتی ہیں کیونکہ ان کی جو طاقت ہے ان عملی کی جو نئے بچے کی طاقت ہوتی ہے وہ اس قوت سے کمزور ہوتی ہے جو اسائل پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے جب وہ اس کی ویوز کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہو تو وہ متاثر ہو جاتا ہے اور اس کے گھر والے بھی متاثر ہوتے ہیں اکثر پھر وہ اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے پیر استاد یا گرو سے رابطہ نہیں کرتے اس بلا سے اخلاصی نہیں پاسکتے اکثر عوام بھی اگر دیکھا جائے تو اپنی مدد آپ کے تحت ورد وضائف پڑھنا شروع کر دیتی ہے جو کہ اسی پرسنٹ نقصان کا باعث بنتا ہے صرف چند لوگ ہی کامیاب ہو پاتے ہیں جیسا کہ مثل مشہور ہے کہ گرو کے بغیر گیان نہیں بن مرشد رانہ تھائے بن دو دنہ پکی خیر ایسی لوگ جو جادو کا شکار ہو جائیں ان کو چاہیے کہ اپنا علاج آپ کے تحت کرنے کی بجائے کسی مہارے علم سے رابطہ کریں جو ان علوم میں مہارت رکھتا ہو اگلی ویڈیو میں ہم جادو کی علامات اور نشانیاں آپ کی نظر کریں گے کہ جب جادو ہوتا ہے انسانی وجود میں کیا تبدلیاں کیا علامات ظہار ہوتی ہیں اور جادو سے متاثرہ لوگوں کو کن کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بولیں اللہ آپ کا حامی و ناصر و اجازت دیجئے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ و آخرت دابانا ان الحمدللہ رب العالمين